اب یہ جو رجحان لوگوں کے ذہنوں میں آیا وائے جی پاکستان میں لوگ کتابیں نہیں پڑھتے کتابیں نہیں پڑھتے میں تو اس کو نہیں مانتا پھر اچھا یہ میں آپ کو یہ ایک اور چیز بھی یہ بتاتا چلوں کہ ضرور نہیں کہ ہم نے فلوسفی اور نفسیاتی خالی شائع کی ہم نے عالمی عدب کو بڑھا یعنی کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ متعارف کر آیا ہے جی اسلام علیکم میرا نام آصف ہے آصف حسن میں نے پیانی کے کتابیں پڑھنے کا شوق جو ہے وہ مجھے سکول دور سے ہی پیدا ہو گیا اور اس شوق کی وجہ سے ہی میں نے اپنا ادارہ قائم کیا مجھے فلوسفی نفسیات تاریخ یہ کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن مجھے اس طرح کے اس موضوع پر کتابیں مارکٹ میں جب میں لینے نکلتا تھا تو مجھے ملتی نہیں تھی بڑی مشکل پیش آتی تھی تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ اپنا ادارہ بنایا جائے اور ایسی کتابیں شائع کی جائیں جہاں تک میری رسائی نہیں ہے تو اس تک کچھ اور بھی لوگ شوق رکھتے ہوں جی ایسی کتابیں پڑھنے کا ان تک انہیں بھی یہ کتابیں نہیں مل پاتی تو پھر میں نے اپنا ایک ادارہ کا نام سوچا کہ کیوں نہ ایک ادارہ بنایا جائے تو میں نے پھر سٹی بک پوائنٹ کے نام سے ایک ادارہ سوچا اور دو ہزار میں ہم نے اس کے بنیاد رکھی اور میں نے شروع ہی میں جو ہے نا وہ کتابیں اس طرح ہی کی شائع کی جو نہیں ملتی تھی مارکٹ میں مثال کے طور پر ہم نے جو سٹارڈی لیا وہ سب سے پہلے ویلیم جیمز کی کتاب دستور نفسیات اس سے سٹارڈ لیا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ اتنی خوش کتاب شائع کر رہے ہو پہلی دفعہ میں یہ کون لے گا کون پڑھے گا تو مجھے امید تھی کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے لوگ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ موضوع بھی پڑھے گی کہ چاہے وہ خوشک موضوع کیوں نہ ہو جب مجھے اتنی مشکل پیش آ رہی ہے تو مجھے سے کئی لوگوں گے جنہیں مشکل پیش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا قرم ہے اور احسان ہے اس کا کہ میری یہ جو کتاب بڑی کامیاب ہوئی دستور نفسیات اور لوگوں نے بڑا سراحہ کے آپ نے ایک علمی کتاب شائع کی اپنے دارے سے پہلی کتاب ایک علمی کتاب ہے تو پھر مجھے ہنسلہ بڑھ گیا پھر میں نے چل سو چل جو ہے وہ نفسیات اصول نفسیات دستور نفسیات مسائل فلسفہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم نے تین چار کتاب رسل کی شائع کی پھر ہم نے سارتر کو شائع کیا پھر ہم نے ڈاکٹر خالی سویل کی کتابیں بھی شائع کی پھر ہم نے آسپنسکی کی کتاب شائع کی تو بڑا اچھا رسپانس ملا اب جب یہ لوگوں کا یہ جو غلط رجحان ہے کہ جی پاکستان کے اندر لوگ کتابیں نہیں پڑھتے یہ سر اثر غلط ہے میں نے جب اس طرح کی کتابیں شائع کی ہیں تو میرا حال ہے مجھے تو بہت اچھا ہے رسپانس ملا کہ جب یہ لوگ میں نے باتیں سنتا ہوں کہ یار اس طرح کتابیں کون پڑھے گا کون پڑھتا ہے یہ غلط طریق ہے میں تو کہتا ہوں کتابیں پڑھتے ہیں لوگ اگر آپ اچھی کتابیں شائع کرتے ہیں تو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ایسے مسئلہ نہیں کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں میں آپ کو چند اپنی کتابیں بھی دکھاؤں تو شاید آپ کو پتہ بھی چلے کہ میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں میں آج بھی کتابیں اس طرح ہی کی شائع کر رہا ہوں اور آگے بھی ہمارا یہی سلسلہ چل رہا ہے تو میں آپ کو اپنی کچھ کتابیں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آجائے کہ ہم اس طرح کتابیں شائع کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آسپنسکی کی ایک کتاب ہے چوتھی جہد کی تلاش یہ ہم نے شائع کی پھر اچھا یہ میں آپ کو یہ ایک اور چیز بھی یہ بتاتا چلوں کہ ضرور نہیں کہ ہم نے فلوسفی اور نفسیاتی حالی شائع کی ہم نے عالمی عدب کو بڑا یعنی کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ متعارف کرایا ہے تو میرا خیال ہے ہمارا ادارہ وہ پہلا ادارہ جس نے کہ عالمی عدب کو فلوسفی کو فائکلوجی کو یعنی کہانیاں سٹوریاں ناویل ہم نے متعارف کرانے کی کوشش کی اور اس میں ہمیں بڑی کامیابی مل جاتی ہے کتاب میں نے بتائی اسی طرح پھر اب اس سے ایک ہٹ کے موضوع ہے یہ دیکھیں انسائیکلوپیڈی ڈکشنری آف انگریزی عدبیات یہ انگریزی عدبیات کی پوری ڈکشنری ہے اچھا پھر یہ ایک مسٹر ڈیلوے ہم نے شائع کی کتاب ناویل کا ترجمہ یہ بڑا اہم ہے اسی طرح ہم نے پھر یہ ڈاکٹر خالی سویل کی انسانی نفسیات کے راز ہے اچھا اب ایک موضوع اور ہے جو ان سب سے حد کرے وہ ہے سیلف ایلپ کا وہ بھی ہم نے دیکھیں ایٹمی عادتیں ہیں پھر ہم نے ابھی نئے کتاب چھاپی پیسے کی نفسیات اور بھی بہت ساری اس طرح کی کتابیں ہیں اس موضوع کے اوپر آپ جیسے سے یہ دیکھیں آپ انسائیکلوپیڈی ڈکشنری آف سوفیزم اسی طرح یہ بڑی اہم شام کے بہت بڑے وائٹر تھے یہ انسیکلوپیڈ ڈشنری آف اسلام تو ہم نے یہ موضوع بھی شائع کی ہے پھر تراجی میں فاروقی ہے اسی طرح یہ ڈاکٹر خالی جاوے جو انڈیا والے ہیں ان کی کتاب موت کی کتاب ہے پھر وہ ارسلان بیزاد اور ابھی اس کو ایک کتاب کو ان کی نئے ناول ان کا ایواڑ بھی ملا ہے نعمت خانہ تو اسی طرح رسل کی کتاب اچھا ایڈورڈ سعید کے ہم نے چند مضامین کے اوپر یہ کتاب جو ہے وہ شائع کیے پھر یہ سائلنٹ پیشنٹ ناول بڑا مشہور ہوا ہے پوری دنیا میں اس کا ترجمہ ہم نے شائع کیا آغاثہ کرسٹری کو ہم نے مطارف کرایا پاکستان میں اردو میں یہ صرف ڈائجسٹوں کے حد تک چھپتے تھے لیکن ہم نے کتابی شکل میں اس کو جو ہے وہ مطارف کرایا پاکستان میں اس طرح ڈاکٹر روک پارک صاحب کی لسانیات تو یہ بھلسوہ مغرب کی تاریخ ہے منطق پہ ہم نے شائع کی کتاب اچھا پھر یہ نوال حرارے کو ہم نے مطارف کرایا اور تمہیں مستقبل کی تاریخ اور بندہ بشر اچھا پھر یہ آدات کی طاقت فائف سیکنڈ کا جادو ادم اور وجود یہ ہے سارتر کی صرف یہ کتابیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر موضوع شائع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا اس میں کرم نوازی ہے ہمارے ادارے کے اوپر کہ ہماری تمام کتابیں کامیاب ہوئی ہیں اب یہ جو رجحان لوگوں کے ذہنوں میں آیا پاکستر میں لوگ کتابیں نہیں پڑھتے کتابیں نہیں پڑھتے میں تو اس کو نہیں مانتا آپ دیکھیں کہ اس لہور کے اندر اتنے پبلیشئر ہیں ڈیلی کتابیں آ رہی ہیں ڈیلی وائس پہ کتابیں آپ لگا لیں تو ڈیلی کتابیں آ رہی ہیں نہیں کہاں جا رہی ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں تو چھپ رہی ہیں اب ہماری یہ کتابیں بھک رہی ہیں تو ہم شائع کر رہے ہیں ورنہ ہم کیوں شائع کریں گے اگر ہمیں بھکی نہیں رہی ہوں کتابیں اب چھاپ کے ہم گھر پہ تو نہیں رکھتے تو لوگ پڑھتے ہیں تو پہلے تو ہمیں لوگوں کے ذہنوں سے یہ چیز نکالنی چاہیے کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے آپ کہہ لیں کہ ہمارے ہاں جو اپری سطح پہ جو کتابوں کو پرموٹ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا مثال کے طور پہ کتاب کلچر یہاں پیدا نہیں کیا جا رہا اسی وجہ سے آنے والی نسلیں وہ تھوڑا کتابوں سے دور ہو رہی ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کتاب کلچر اس لئے پچھے سے یورپ سائیڈ میں کہ کوئی بھی اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو فالتو بیٹھا ہوا تو وہ ایک بیک سے کتاب نکالتا اور پڑھنے لگ جاتا حالانکہ وہ کوئی اس کا تکنی بنتا لیکن وہ صرف دکھا رہے ہیں کہ فالتو وقت میں آپ کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں بھی یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے بچوں کے اندر فلموں میں ڈراموں میں یہ چیزیں دکھانی چاہیے کتاب کلچر ایک لائبری دکھانی چاہیے وہ بندے بیٹھے ہوئے بچے کتابیں پڑھ رہے ہیں اس سے بڑا فرق پڑھتا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہن میں آئے گا کہ ہمیں کتاب پڑھنی چاہیے ہمیں بچوں کو کتابوں کی طرف لگانا چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جیب میں تین تین لاکھ کا دو دو لاکھ کا موبائل تو رکھتے ہیں لیکن کتاب بچے کو بارہ سو روپے کی جب وہ آتی تو اتنی بہنگی کتاب یہ یار کہاں بارہ سو اور کہاں دو ڈھائی لاکھ روپے کا موبائل آپ بچے کو موبائل دے کے آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو جو دور کیا جا رہا ہے اس میں ہمارا اپنا کردار ہے ہم خود اپنے بچوں کو کتابوں کی طرف نہیں لا رہے ہیں جس کی ویسے بچے جو ہے وہ کتابوں سے دور جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بچوں کو کتاب کلچر اپنے بچوں کو دینا چاہیے اپنانا چاہیے جب ہم خود کتابوں کا پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے ایک دو چار چھ آٹھ یہ نہیں کہتے کہ آپ گھر کے اندر پوری بڑی بڑی لائبرینیاں بنا دیں آپ گھر کے اندر کوئی ایسا سسٹم رکھیں گے پندرہ سے بیس کتابیں ہوں تاکہ اپنے بچے بھی آپ کے دیکھیں تو وہ بھی اس کتاب کی طرف آئیں باقی آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے کہ اس وقت پیپر اتنا مہنگا اکثر اب یہ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ کتاب اب بڑی مہنگی شایع کریں تو ہم کیا کریں ہم مجبور ہیں کہ ہمیں اب پیپر اتنا مہنگا ہو گیا کہ جو کتاب اب تین سو روپے کی آج سے ڈیڑھ سال پہلے تھی وہ اب آٹومیٹی کی بارہ سو روپے تک کی وارے میں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ پیپر اتنا مہنگا ہو گیا ہے ورنہ ہم کیوں کتاب مہنگی کریں گے تو یہ لوگوں کی شکایت بجا ہے ان کو ان چیزوں سے نہیں لینا دینا کہ پڑھنے والوں کو تو ظاہری بات اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پیپر کتنے کایا کتنے کا وہ تو کتاب کی قیمت دیکھتا ہے اور پھر وہ کتاب پہ تنقید کرتا ہے یہ ان کی تنقید بجا ہے دیکھیں اللہ بہتر کرے کچھ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں چیز ڈالیں کہ ہم کتابوں کے پیپر جو ہے وہ سستہ کریں تاکہ ہم بھی کتابیں اس کو سستی کر سکیں